ہی بات میڈیا گروپ معظوری کے باوجود ووٹ کاسٹ کرنے والی فجر فاروق کی آواز بن گیا لاہورنگ پر خبر نشر ہونے کے بعد فجر فاروق کو ناکری مل گئے اس وقت نمائے دے لاہورنگ عبداللہ عمار ان کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں عبداللہ عمار بتائیے گا کہ فجر فاروق کا ناکری ملنے کے بعد کیا کہنا ہے آج جی بلکل گزشتہ روز الیکشن ڈے تھا جہاں پر پاکستان بھر سے لوگوں نے اپنا ووٹ پول کیا اور اس کے ساتھ اپنے جو پسندیدہ امیدواران تھے انہوں نے ان کو ووٹ کاسٹ کیا لیکن کچھ پولنگ سٹیشن پر جو کچھ ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملے جہاں پر ان کو دیکھ کر لوگ عبدیدہ ہو گئے اور جو لوگوں نے اس چیز کو بڑا اس رہا اسی طرح لالک جان چوک پہ ہلکہ این نے ایک سو اکتیس جو تھا جس میں عمران خان با مقابلہ خاجہ سعاد رفیق مد مقابل تھے اس وقت جہاں پر ہم نے رپورٹنگ کی تو اس وقت ہمارے سامنے منظر عام پر ایک ایسی لڑکی آئی جو بلکل اپاہش تھی اور بڑی مشکل سے پولنگ سٹیشن کی بلائی منظر پر پہنچی تو انہوں نے وہاں پر اپنا ووٹ پول کیا اس ووٹ پولنگ کے دوران کچھ لاہور رنگ کی نیوز ٹیم نے وہاں پر کچھ ایسے مناظر کیپچر کیے جس کو دیکھنے کے بعد نہ صرف لاہور بلکہ پورا پاکستان عبدیدہ ہو گیا اور فجر فاروق کے جو جذبے کو سراہ آ گیا اس کے بعد یہ بات سوشل میڈیا سے وارل ہوتے ہوئے مختلف ٹی وی چینلز نے بھی اس کو اپروچ کیا اس بات کے اور فجر فاروق کو نہ صرف ملکی لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے جذبے کو سراہ آ گیا اور ووٹ کی اہمیت کو جہاں پر فجر فاروق نے اجاگر کیا تھا وہاں پر کچھ وہ عبدیدہ ایسے مناظر تھے جس کی وجہ سے جو پاکستانی جو تھے وہ بڑے مطلب کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے دل پہ لیا اور فجر فاروق کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی وارل ہوئی اس کے بعد فجر فاروق کو مختلف لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں پر جوب کا مسئلہ تھا اس کے بعد ولید اقبال پاکستان تاریخ انصاف کے جمعہ رنما تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ فجر فاروق کے لیے حکومت میں آنے کے بعد ان کی جوب کا بھی انتظام کریں گے اس وقت تو فجر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور رنگ کی اسی ٹیم ان تک پہنچی ہے لاہور رنگ کی ٹیم نے ان کو اپروچ کرنے کے لیے کافی تگدو کے بعد ان تک کیونکہ وہاں پر فجر فاروق سے بلکل ہمارا رابطہ نہیں تھا سوشل میڈیا کے ہی تھرو ہمارا ان تک رابطہ ہوا اور فجر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فجر بتائیے گا کہ کل آپ نے پورے پاکستان کو واقعی رولایا کیا ایسی بات تھی کہ آپ کے اندر کیا جذبہ تھا اور آپ نے انصاف کی جو بات کی اور اس کے اینڈ میں ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دیا تھا سب سے پہلے تو میں لاہور انگ کا بہت شکر گزاروں گا انہوں نے میہی عواص پورے میڈیا پر وارل کر دی ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے لازٹ ٹائم بھی ووٹ کاسٹ کیا تھا تو تب بھی میں نے پی ٹی آئے کو کیا تھا اور اب بھی میں نے پی ٹی آئے کو ہی کیا ہے میں بہت خوش ہوں کہ امران خان جیت گئے ہیں مجھے دل سے بہت خوشی ہے اور لازٹ ٹائم بھی میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا میں میڈیا کفرچ میں نہیں آیا تو میرے لیے یہ اتنی بڑی بات نہیں کی لیکن سوشل میڈیا پر یہ بہت زیادہ وارل ہو گیا اور لوگوں نے میہی ویڈیوز ریکھ کے ووٹ دیئے اور نکلے گھسے اس بات کی مجھے خوشی ہے بہت جو ڈیزارف کرتا اس کو انصاف نہیں ملتا یہاں پر سوارش چلتی ہے شد چلتی ہے جو ساف سی بات ہے میں اوپن ورڈز میں بولوں گی یہاں پر انصاف نہیں ملتا جو ڈیزارف کرتا اس کو کچھ نہیں ملتا میں نے اپنی ایڈیوکیشن کمکلیٹ کی وہ اسی حال میں کی کیونکہ میرے ساتھ جو مسرہ ہے بہت بہت ہے اگر میں کولیفیکشن اپنی کمکلیٹ کر سکتی ہوں تو مجھے یہ اس بات کا جواب چاہیے کہ میں جاب کیوں نہیں کر سکتی تو اس لیے پھر میں نے لازٹ ٹائم بھی اسی وجہ سے امران خان کو وٹ دیا تھا اور دھاندلی ہوئی تھی بہت شکریہ عبداللہ مار آپ نے ہمیں تفصیلہ ناپنی